بسم اللہ الرحمن الرحیم مراکین کو سیٹسفائی نہیں کریں گے تب تک بوائکاٹ کیا جائے گا ان تباہم چیزوں کا وزیراعظم کے آنے تک بوائکاٹ کرنے کا پرپس یہ ہے کہ پریشر اور بلڈ کیا جائے لیکن کیا اپوزیشن واقعی میں پریشر بلڈ کرنے میں سنسیر ہے بھی یا نہیں یہ صرف اوپر اوپر کی چیزیں اس کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے میں اپنے پینلس کا آپ کو تعرف کرواؤں گی برگیڈی ریٹائر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے اور دونوں سے جانیں گے کہ آخر وزیراعظم کا آنے تک بوائکاٹ کیا جائے تنویر صاحب جو باہر بولا گیا تھا استیفہ مانگا گیا بڑے پریشر بلڈ کیا گیا وہ پریشر ریلیز ہو گیا یہ پریشر کیسے کام کرے بات یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو وزیراعظم کو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آ کے بیان دے جو پارلیمنٹ کی نفی کرتے رہے ہیں پارلیمنٹ کو لٹیروں کا گڑ کہتے رہے ہیں پارلیمنٹ کو تمام مسائل کی جڑ کہتے رہے ہیں دیکھئے یہ ایک درست فیصلہ ہے اپوزیشن کا وزیراعظم کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے پارلیمنٹ میں جواب دینا چاہیے یہ پیسے جو حسین نواز کے پاس آئے ہیں یہ ان کے ساتھ وزیراعظم کا کیا تعلق ہے نہیں تعلق ہے تو آ کے اس کے وضاحت جاری کریں کیسے باہر گئے کیسے کمائے گئے کتنا ٹیکس دیا گیا اور کیا جسٹیفکیشن ہے پیسے باہر رکھنے کی اور اگر ان کی فیملی نے باہر کاروبار کرنا ہے تو سیاست کا اور کاروبار کا ان کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ وہ سوال ہیں جو اپوزیشن نہیں پوری قوم پوچھ رہی ہے اور یہ تو وہ پارلیمنٹ ہے جس نے ان کو وزیراعظم بنایا ہے جس نے اس کی حکومت کو بچایا ہے یہ پارلیمنٹ جو سب سے صورن ادارہ ہے جو سب سے زیادہ مقدس ایک ادارہ جمہوری نظام کے اندر سمجھا جاتا ہے اس سے پارلیمنٹ کیوں ڈرکتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا وزیراعظم جو ساتھ ساتھ مہینے کا بھی نگای جلاس نہیں بلاتا جو اپنی پارٹی کے ایم این ایز ایم پی کو ملنا پسند نہیں کرتا جو پارٹی سے مشورہ کرنا پسند نہیں کرتا وہ اگر دامن صاف ہے وزیراعظم نواز شریف صاحب کا تو ان کو ضرور پارلیمنٹ میں آنا چاہیے کل میں ایک سیٹ سے ملنے گیا بڑی مزدار بات کی اس نے کہا کہ آپ سارا میڈیا جو ہے یہ پاناما لیگز کے آف شور کمپنیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے ذرا اس سوال پہ بھی غور کیجئے کہ پاکستان کا امیر آدمی پاکستان میں پیسے رکھنے کو غیر محفوظ کیوں سمجھتا ہے اس سوال پہ تو ہم آتے ہیں لیکن فاروق صاحب مجھے بتا دیجئے باہر آپ نے دھرنوں کی بات کی بولا رائے ونڈ میں جائیں گے بولا استیفہ دے دیجئے پیپلز پارٹی نے بھی کچھ کم نہیں کیا وہاں سے آپ نے پریشر کو ریلیز کیا کم کر دیا اب آپ پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں جب تک اجلاس نہیں ہوگا تب تک بوئی کارٹ کریں گے جب آپ نے وہاں پروپر پریشر ڈیویلپ نہیں کیا تو آپ ادھر کیسے کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا پریشر باہر والا جو وہ ختم ہو گیا ہے وہ تو ایک آنگوئنگ پروسرز ان کو چل رہا ہے وہ تو کل کو حالات ہمیں نہیں پتا کہ کیا وہ کچھ چیزیں اندھیمی نہیں ہو گئی فارق کہیں نہ کہیں نہیں کہ حالات ایسے رخ کے اکتار کر جائیں کہ ان کو فینلی پارلیمنٹ سے نکل کے پھر یہ تمام معاملات سٹریٹس کے اوپر کرنے پڑے تو ریونٹ کا آپشن تو عمران خان کا ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ریونٹ کا اگر کبھی فیصلہ ہوا تو شاید عمران خان ہوں گے جماعت اسلامی عوامی طریق یہی لوگ ہوں گے پیپل پارٹی شاید ان کو جوائیں نہ کریں کیونکہ پیپل پارٹی کے بارے میں بھی اب چیزیں سامنے آتی جاری ہیں کہ وہ ایک ڈبل گیم جو ہے کھیل رہے ہیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے ایک موڈل ہے کہ پریشر آیا لوگ سڑکوں میں نکلیں وہ پارلیمنٹ میں آیا اور اس نے تمام بتایا کہ یہ میرے ٹیکسز ہیں یہ میرا فرنیشل ٹریل ہے ایک موڈل ہے پاکستان کا تحرک آدری صاحب نے یہ مطلبہ کیا ہے کہ فوج جو ہے تحقیقات کے رہے پناہ اسے بھی بات کر لکھتے ہیں لیکن میں اگر نواز شیف صاحب کی جگہ ہوں تو میں کبھی اس ٹرپ میں میں نہیں تھوست ہوں گا تنویر صاحب نے ایک بات کہہ دینا ان کا اگر ان کا دامن صاف ہو بھائی یہی تو مسئلہ سارا کہ وہ نواز شیف صاحب کی لیول آف وہ جو ہے یعنی آپ کہتے ہیں دامن صاحب نہیں ہے اس لیے وہ کتر آ رہے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں ان کی جو مورل پوزیشن ہے وہ ڈیویڈ کیمرون جیسی نہیں ہے آئسینٹ پریمیشنر جیسی نہیں ہے وہ اپنے یہ تمام چیزوں کو جس شفائی کر نہیں سکتے نہیں فاروق صاحب بات چلی تو پوری قوم کے سامنے وہ ایکسپورد ہو جائے اگر وہ اسطیفہ دیوی دیتے تنویر صاحب تبیہ کہتے کہ اخلاقی جواز نہیں تھا تبیہ اسطیفہ دیا ہے پتا تھا اس حمام میں تو ساری ایک جیسے ہیں عمران خان نے کیا کہا تھا عمران خان نے کہا تھا یہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ اپنے لیڈر کا احتساب کیوں نہیں کرتی اس کو پارٹی سے کیوں نہیں نکالتی اس سے کیوں نہیں پوچھ دے الزام کیا تھا کہ آف شور کمپنیوں میں آپ کے پیسے بچوں کے کیوں ہیں اب تو جناب علیم خان کا نام آ گیا ہے آپ اس کو کیوں نہیں نکالتے آپ تو علیمہ خان نے ہماری قابل احترام رسپیکٹڈ سسٹر ہے ان کا نام آ گیا ہے آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے کیا ان کے پاس آپ کے پیسے تو نہیں ہیں کیا پٹی آئی آپ اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ کیوں نہیں کرتی جو ایک لسٹ ہے ان کے جو فنانسز کی سامنے آئی ہے دیکھئے بات یہ ہے یہ تو اس وقت ہونا ہے کسی غریب آدمی کا نکلے اب تو حالت یہ ہے کہ لوگ سفارشیں کرتے ہیں کہ پناما لیکس میں ہمارا نام ڈال دو ہماری معاشرے میں عزت ہی نہیں رہی لوگ ہمیں غریب سمجھ رہے ہیں کوئی بھی جماعت ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی بات کر سکتی ہے ہر جماعت کی کسی نہ کسی اہم شخصیت کا نام تو آ چکا ہے سامنے نہیں دیکھیں اگر کسی جماعت کی اہم شخصیت کا نام آیا ہے we are not concerned about that وہ پاکستان کے ادارے ہیں وہ جو کریں ایف بی آر نیب سٹیٹ بینک اور پاکستان وہ اپنا نومل جو پروسٹ فالو کریں یہاں معاملہ ہے رولرز کا حکمرانوں کا پوری دنیا میں عام جو باقی لوگ ہیں ان پر لوگوں کے اتنا اتراز نہیں ہے وہ تو چیتیں آہل ہو جائیں گے آگے جا کے دیکھ لی جائیں گی حکمرانوں کو جواب دے ان کی اکاؤنٹی بلیٹی وہ سب سے زیادہ پریورٹیوٹی یاد رکھیں یہ وجہ ہے کہ سکت سارے لوگوں کو فوکر سیف اللہ خاندان پر نہیں ہے جن کی چونتیس آفشور کبھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ دو باتیں اگر رکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کہاں ہیں وہ کیوں خاموش ہیں وہاں سے کیوں فیصلہ نہیں آرہا وہ جو بازگارد نیچی محفلو میں تقریریں کر کے کہتے ہیں کہ جناب سارے لوگ اپنے ادانی کر رہے ہیں ان کی اپنی ذمہ داری کا معاملہ ہے کہ وہ اس میں بتائیں علی زفر صاحب ملے ہیں جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہے سوسیشن کے وہ چیف جسٹس صاحب چیمبر میں اسلام آباد میں ملے ہیں اور انہوں نے آکے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کمیشن بنے لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب غالباً اب دیکھتے ہیں کس ٹائم فرین میں وہ جواب دیتے ہیں کیا ان کا قوت کے لیٹر کے جواب آتا ہے لیکن انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ کمیشن بنانے کے موڈ میں نہیں ہے لیکن اب اگر میں یہ کہتا ہوں اگر چیف جسٹس صاحب کمیشن بنانے کے موڈ میں نہیں ہے تو معاملے کو لمبا نہ کریں اسی ہفتے ان کو چاہیے کہ اپنا فیصلہ دیں تاکہ معاملات آگے پڑھیں ایسے تو نہیں کہ وہ کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں لیکن قطرار رہے ہیں کہ دوسری جماعتیں ان کی اوپر حضام تراشی شروع کر دیں پاکست صاحب کے ہسٹری میں اصل بات یہ ہے کہ آپ کی سوئی پاناما لیکس پہ کیوں اٹکی ہوئی ہے اس معاشرے کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کرپشن ختم کرنے کے لیے جن اصلاحات کی ضرورت ہے جو نظام میں تبدیلوں کی ضرورت ہے جو قانون سائز کی ضرورت ہے آپ اس کو ایک برادر انداز میں کیوں نہیں کرتے ہیں یہ دیا ہم ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں علی زفر صاحب نے کہا ہے کہ کیوں کہ اپنا یہ پولٹیکل پارٹی کے جو کانٹرویرشل بنا دیئے پاناما لیکس کو ٹی او آرز کو اس پہ بھی چیف جسٹیف صاحب جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے اس کی وجہ سے یہ اپنا کمیشن کانٹرویرشل کی بات کی تو ایک اور چیز بڑی کانٹرویرشل ہوئی تھی وہ تھا رینجز کے اختیارات میں توسیح لیکن ایک بار پھر رینجز کے اختیارات میں توسیح کر دی گئی ہے ستتر دن کے لیے آپ کو یاد ہوگا یہی وہ مسئلہ تھا جو وفاق اور صوبے کے اندر جس کی وجہ سے ٹھن گئی تھی اور ٹھننے کی وجہ رینجز تھے جو کہ اب لگتا ہے کہ توسیح پہ توسیح کی جاری ہے بڑے آرام سے کی جاری ہے کوئی پرابلم نہیں ہے مکم کے ایک کارپن جو پاروک ستار صاحب کے کوارڈنیٹر اس کی موتواہ کے ہوئی رینجز کی تحویل میں اور اب توسیح آگئی ہے کیا مکم کو تو ٹاپ لیڈر رینجز کے خلاف باتیں کریں فلان یہ وہ انگرپ میں کریسز پیدا ہو گیا تھا اب معاملہ سارا سموتھ کیوں ہو گیا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلی بات ہے شاید پیپل پارٹی سن نے ریلائز کیا ہے ان کے پاس کچھ آپشن نہیں کوئی چوائس نہیں ہے یہ رینجز کوپریشن چلے گا اور یہ معاملات ان کو وہ ریزس نہیں کر سکتے لہذا ان نے سینچن والا کام کر دیا لیکن مجھے کچھ اور نظر آنا ہے دیکھیں ہم یہ سمجھ جاتے کہ عزید بلوچ نے جتنے نام بتائیں ہیں جس میں سیاسی بڑے لوگ ہیں خاص کر سندھ کے پیپل پارٹی کے سب پکڑے جائیں گے وہاں پہ ابھی تک دیکھیں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے کوئی خبر نہیں آرہی ہے کہ عزید بلوچ کے بعد ابھی کن اور مزید لوگوں کو پکڑا جانتا ہے نمبر ٹو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر آسم یا کچھ اور سیسردن کے لوگ کی ایم سی کے کے ڈی اے کے ان لوگوں کو تو پکڑ لیا وہ جو پہلا ایک ریلا چلا تھا اس کے بعد فریش گرفتاری کوئی نہیں ہو رہی ہے مجھے یہ لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بہینڈ در سین کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے ٹیسٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور سندھ پیپل پارٹی میں کچھ ہے کہ جناب آپ اگر معاملات آئیے اپنا ڈیفائنس ختم کر دیں فران کر دیں تو جس قسم کی پہلے گرفتاری ہو رہی تھی نیب کی ایف آئی اے کی رنجز کی وہ میرے خالہ مجھے نظر نہیں آگا تو جو بلندو بانگ دعوے کیے گئے تھے کہ راچی کو آمن کا گہوارہ بنا دیں گے کہ راچی کے اندر سے تمام کرمنل ایکٹیوٹیز کو ختم کر دیں گے وہ مکمکہ کی نظر ہو گیا بات یہ ہے کہ کبھی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی آرکیٹیکٹ جو ہے وہ ہارڈ سرجری کر رہا ہو جس کا کام ہوتا ہے اسی کو کام کرنا چاہیے رنجز جو ہے یہ بارڈر سکورٹی فورس ہے بارڈر کی پروٹیکشن کے لیے فورس بنائی گئے تھی بنیادی جو بیسک پولیسنگ ہے اس کی تربیت ہی اس کو نہیں دی جاتی اس کے پاس وہ سکلز نہیں ہیں اس لیے پولیس کے متبادل کے طور پر اسے کام لینا یہ اصولی طور پر غلط بات ہے دیکھئے آپ انہیں اپنی پولیس کو ٹریننگ دیں آپ اسے ویل ایکیوب کریں آپ ان کو اچھا اسلہ دیں آپ فوج کی زیر نگرانی پولیس کو تیار کریں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اس کے اندر جو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ریکروٹمنٹ کریں اس پولیس نے نواز شریف کے پچھلے دور کے اندر کیا یہاں پہ نائنٹی ایٹ میں نائنٹی نائن میں اس پولیس نے سندھ کو ٹھیک نہیں کیا نائنٹی ٹو تا کرائم ریٹ جو ہے انہوں نے جو تھا وہ ختم کر دیا اور اس میں امن و امان بیال کیا اب بھی ہو سکتا ہے لیکن رینجرز کے اوپر آفتاب کی ہلاکت کے بعد ان کے کارکردگی پر سوال آئے ہیں ان کے بارے میں سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہیں اب صورتحال بہتر ہوگی ہے اب رینجر کو واپس جانا چاہیے ساری زندگی سارے کام آپ نے ان فوج سے لینے ہیں یہ غلط بات ہے جب پولیس کام کرتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے وہ حکومت کے اندر ہے اس لئے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے تو پولیس کو بھی کیا سیاست سے پاک کیا جائے کس طریقے سے اس کو آگے لے کر چاہیے کراچی کے پولیس تو اب کیا 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 ان کے خلاب مقدمے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں ان کے آئی جی کو سیک کیا گیا انویسٹیکیشن کی پیسے کھائے جا رہے ہیں گھوش پولیس ایمپلائیز ہیں پولیٹیکل وہ کرنیل لیاری گینک کے ساتھ پولیس ایسیچوز جو ہیں ان کی پیرول پہ ہیں مافیا کی پیرول پہ ہیں یہ پولیس سندھ پولیس کو ٹھیک ہونے میں کئی کئی سال لگیں گے اور تنویر صاحب پہ یہ پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے کہ رینجرز میں مانتا ہوں پنجاب رینجرز یہ باقی بیسکلی بارڈر سیکیورٹی فورس ہے پیس ٹائم میں لیکن سندھ میں جو رینجرز بلائے گئے تھے یہ خاص ریکوارمنٹ تھی گورنٹ آف سندھ کی اور پوری کانون کی کوریز میں کراچی میں تو بڑے عرصے سے ویسے بھی ہیں لیکن کاریخ صاحب اس کا مطلب ہے کہ سال لگ جائیں گے پولیس کو کئی سال لگ جائیں گے تو اس کا مطلب رینجرز بیٹھے رہیں گے جب تک آپ کی کراچی کی جب تک کراچی کی پولیس ٹھیک نہیں ہوتی جب تک ان کے وہاں پہ کرمیلی ایلمٹس پرجنگ نہیں ہوتی ہے کلین اپ نہیں ہوتا ہے اچھے لوگ نہیں آتے کراچی پولیس کو دوبارہ ٹرین نہیں کیا جاتا ہے یہ کیا بات ہے کہ جب کراچی کے اندر امنا وان بہتر ہوتا ہے تو سارا کریڈر رینجرز کو جاتا ہے ایک خرابی آتی ہے تو آپ قائم علی شاہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں دیکھئے یہ جمہوری حکومت کے اختیارات ہیں جمہوری حکومت نے یہ رینجر کو اختیارات دیئے ہیں رینجر کا فرض ہے کہ اس کو ستتر دن استعمال کرے اس کے بعد پولیس جو ہے اس کو ہینڈوبر کیا جانا چاہیے اور یہ ملک کا نظام چلائے سارا دیکھئے اگر حالات خراب ہیں تو کسی کے لیے اس کو اپرچولٹی نہیں بننا چاہیے آپ کیوں اس بات پر اسرار کرتے ہیں کہ ملک کا نظام جو ہے وہ رینجرز نہیں چلائے اور فوجی طرح دنیا کے اندر پولیس جیسے کام کرتی ہے ویسے ہمارے ہاں ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے بھی تین چار سال پہلے آپ کو پتا ہے کراچی آپریشن کو میرا چار سال پہلے کی بات ہے چار سال پہلے کی بات ہے اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں کوئی حالات ٹھیک نہیں ہوئے جس طرح کہ ہونے چاہیے ابھی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ حالات ٹھیک ہوئے ہیں جب تک کراچی ببکل سٹیبلائز نہیں ہوتا پریمینلز چھپے ہوئے اور بعد میں آ کے دوبارہ اس طرح سے ایکٹیوٹی کریں گے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک رینجرز چلے جائیں بھائی رینجرز کا واپس جانا تو پیپل پارٹی خود نہیں چاہے گی ایمکیم خود نہیں چاہیں گے وہاں کے باقی پارٹی خود نہیں چاہیں گے وہ کیا چاہتے ہیں سیاسی جماعتیں کراچی کے لوگوں نے تو بڑی سپورٹ کی تھی رینجرز کے حالے بھائی سیاسی جماعتوں کو ووڈ دیتے ہیں سیاسی جماعتیں نمائندہ ہیں تو وہ سر کے نمائندہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ ایمکیم سے پوچھیں جو سب سے بڑی جماعت ہے جس کو ووڈ ملے ہیں چلے ایمکیم کیا آپ بات کر رہے ہیں ایمکیم کے بارے میں بھی آپ کو بتا جاتے ہیں چلے ایمکیم کے بارے میں بتاتے ہیں ایمکیم کے گوز سٹی وارڈنز کے بارے میں بتاتے ہیں سٹی وارڈنز کا ایک نظام چلایا گیا کراچی کے اندر جب یہاں ٹرافک پولیس لاہور اور پنجاب کے اندر ہوئی تو اس کے بعد کراچی میں بھی سٹی وارڈنز شروع ہوئے اور سٹی وارڈنز کے بارے میں بتاؤں ایک سو پچاس جو ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں وہ سٹی وارڈنز کی طرح لسٹ تو ہوئے ہوئے لیکن ڈیوٹیاں نہیں دے رہے ڈیوٹیاں کہاں دے رہے ہیں نائن زیرو میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور یہ اگر ایم کیو ایم کا حال ہے تنویر صاحب اور اگر اسی طریقے سے ایک سو پچاس آپ نے سٹی وارڈنز جو کہ گورنمنٹ سے تنقواہ لے رہے ہیں آپ نے نائن زیرو پہ لگانے تو کیا ایم کیو ایم سے پوچھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں چھاپی بھی جاتی ہیں چھپوائی بھی جاتی ہیں الزامات بھی ہوتے ہیں یہ عدالت کا فیصلہ نہیں ایک اخبار کی خبر ہے اگر یہ درست ہے تو تشویشناک بات ہے کیا اس کو پکڑنا کس کا فرض ہے کیا اس کا حکومت کا فرض نہیں ہے رینجر کا فرض نہیں ہے کہ ایک سو پچاس آدمی باقی آپ معاشرے سے کرپشن دور کر رہے ہیں انہیں ایک سو پچاس لوگوں کو آپ نے کیوں نہیں پکڑنا دوسری بات یہ ہے دوسری بات میری بات سن لیجئے ایک سو پچاس سٹی وارڈن چار پانچ سال سے لاپتہ ہیں جالی مراکز بنائے گئے ہیں تنخواہیں لے رہے ہیں ڈیوٹیاں جو ہے وہ دوسری جگہوں پر دے رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ایکشن آج تک کیوں نہیں لیا گیا اگر جن لوگوں نے ایکشن نہیں لیا جن کا فرض تھا جو سندھ حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جب تک آپ یہ اس پوری سٹوری کے اندر سارے الزامات موجود ہیں کیا کسی نے تکلیف کی ہے کہ ایمکی ایم کا موقف بھی انکلوڈ کر لے اس کے اندر کیا کسی نے پوچھا جا کے ہم کہا بھائی ایک سو پچاس سٹی وارڈن کا الزام ہے کہ نائن زیرو پر ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ کا موقف کیا ہے یہ جو کچھے پکے رستوں سے خبریں آتی ہیں اور خاص وقت پر آتی ہیں اور وہ ڈیلیوٹ کرنے کے لیے بعض دباؤ کو آتی ہیں اگر یہ درست ہے تو کاروائی ہونی چاہیے ایمکی ایم فرشتہ نہیں ہے ایمکی ایم میں غلطیاں ہیں اور جو غلطیاں ہیں ان کو کرنا قانون کے مطابق ان کو بجائیس کے گرات کے لیے میں اڑھا کے لیے جائیں جب کاروائی کریں جمہوری حکومت تھی یہ تمام چیزیں حل نہیں ہوئی اب جمہوری حکومت کیسے حل کرے گی قائم علی شاہ صاحب نے پہلے بھی ان کے سامنے تمام چیزیں تھی کوئی نئی بات تو ہے نہیں اب کیسے حل کریں گے سب لوگوں کو معلوم ہے پیپل پارٹی کے دور میں جب ایمکی ایم اور پیپل پارٹی ان کے عاپت میں بڑے تعلقات ہیں خاص کر سن کے حوالے سے تو ایمکی ایم بڑے بڑے ادارے جو کیم سی ہو گیا وارٹر بورڈ ہو گیا اور بھی جو بڑے ادارے وہاں پہ ہیں ادھر بڑی تعداد میں کراچی پورٹ میں ایمکی ایم کی بڑی تعداد کی ورکت ہیں ان کو وہاں پہ بھرتی کیا گیا بھئی یہ دیکھیں یہ سیاسی بنیاد میں لوگوں کو پوائنٹ کرنا یہ بھی ایک ان کی پولٹیکل پارٹی کی ہر پارٹی یہ نہیں صرف ایم کیوں کر رہے ہیں باقی پارٹی بھی کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو نوازت جائے اپنے ورکت کو نوازت جائے تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ ایکچولی کے ایم سی کے ایم سی کی ملی بھگت کے ساتھ بندیر ڈیڑھ سو کام کئی اور کر رہے ہیں ایم کیوں کی ورکت لیکن ترخواہ لے رہے ہیں پنجاب ساری سندھ گورنمنٹ کے خزانے سے اچھا ویسے پارٹی صاحب دی پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے یہ تو تکلے بھی ہم سبترے ہیں ایک ایم سی ہو گیا اور ادارے یہاں پہ گھوش امپروائز ہیں پولیس پہ گھوش امپروائز ہیں تنویر صاحب میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہہ دیں کہ پولیس یہ کام کرے گی یہ کراچی کا عوام کریں گے بھائی نہیں ہے کل کو جب لوکل گورنمنٹ بنے گی میرا تو سوال ہی آپ سے یہ ہے میرا آپ سوال سنے گی جس پارٹی کو آپ کہتے ہیں کہ اس نے گھوشٹ وارڈن رکھے ہوئے ہیں جس نے جناپور کا نقشہ برامد ہوئے ہیں جس نے بوری بندلاشیں دیا ہیں سارا کراچی اسی کو بوٹ دے رہا ہے آپ نے پوری انرجی لگائی ہوئی ہے آپ نے بوسوا کمال صاحب کو آپ دبائی سے لے آئے دیکھر اس کے باوجود لوگ جو ہیں کراچی کے حالات بدل رہے ہیں لوگ ایمکیوم سے نکل کے سارا آخری سیاسی ونگ کو دے رہے ہیں ملٹنٹ ونگ کو تو نہیں دے رہے ہیں سیاست کی طور پر کام کیا جا رہے ہیں کہ جب یہ کراچی کا میر آئے گا لوکل گورنمنٹ بنے گی یہ زیادی بات ہونا ہے وہ سب تمام اداروں میں کراچی میں ایمکیوم کے لوگوں کو برتی کریں گے ان کو سٹاف کریں گے مجھے تو نہیں کرے گا زیادی بات انہی لوگوں کا رائٹ بھی ہے سیاسی ورکر ہو نہ ہو اپنا کام تو کریں جو ایک سو پچاس لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ خبر ہے وہ اگر سٹی وارڈنز کی جگہ کی بجائے کسی سیاسی جماعت کے ہیڈ پورٹر میں کام کر رہے ہیں تو پھر وہ گفلت برت رہے ہیں پاکستان کے ٹیکسپیئرز کے پیسوں کو لوٹ رہے ہیں لیکن وہ تو بڑی عام بات ہے ناظرین ٹیکسپیئرز کے پیسوں سے ہم لوگوں نے ایف سولہ کے تیاری بھی لینے تھے کچھ ہم لوگوں کو سبسیڈی دی جاری تھی امریکہ کی طرف سے لیکن اب وہ سبسیڈی دی جاتی ہوئی نہیں نظر آ رہی لگتا ایسے کہ امریکہ صرف پر صرف لپ سروس کر رہے ہیں صرف پر صرف تعریفیں کیے جارہے ہیں پاکستان بہت اچھا دہشتگردی کے خلاف لڑا ہے پاکستان بہت کارروائی کر رہے ہیں لیکن فاروق صاحب جب کام کی بات آتی ہے ایف سولہ تیاروں کی بات آتی ہے تو وہ کے در جاتی ہے نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ اب وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں اب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے انٹریسٹ ان کے ساتھ کنورج نہیں ہو رہے ہیں آپ کی انڈینز کو زیادہ ان کے طرف جھکاؤ ہے اب تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حکانی کے خلاف نیٹروک کے خلاف تاروائی نہیں کر رہے ہیں اب شکیل فریدی کے معاملات ہے نیوکلر پروگرام کے معاملات ہے اب تو وہ کھل کے آپ کے خلاف آگے جی نہیں وہ تو لیکن ہے ایسی اب یہ جو سینٹ کام کمانڈر ان کے آئے ہیں فور سٹار جنرل ڈیفنسر کی ملوں ان کا جناب یہ ایف سکس کی ہمیں چاہیے ہیں ہمارے وارن ٹیلر کی پرسیزن سٹائک کی ریکوارمنٹ ہے یہ اگر نہیں ہوگا تو ہمیں پرابلم ہوگا وہ کہتا ہے نہیں جی آپ کیونکہ ہماری کانگرس نے اب وہ بین لگا دیا ہے آپ نے اگر یہ آٹھ جہاد لینے تو آپ پورے ستر کروڑ ڈالر جو ہے وہ آپ پی کریں گے ہم نے آپ کو جو چار تیر تالیس کروڑ ڈالر کی سفیڈی دینی تھی وہ اب حملی دیں گے آپ پورے پیمنٹ کریں اب پاکستان نے کہا جی ہمارے پر تو پورے پیسے نہیں ہے پورے ستر کروڑ ڈالر دینے کے لیکن جو میں بات آج ناظرین سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کل ہمارے صفیر جناب جلیل عباد جولانی صاحب جن کے ساتھ مجھے موقع ملا ہے کہ میں نے تین سال واشنگٹنگوں کے ساتھ سرف کیا تھا لیٹ نائنٹیز میں انہوں نے بڑے غلط بیان دیئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ انڈین لابی جو ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے وہ اپنا ان کی امریکن پارلیمنٹ میں ان کا جو کیپٹل ہلپ ان کا افسر حصول بہت ہے ان کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے دیکھیں ہمارے پہ اتنے پیسے بھی نہیں ہیں شرم آنی چاہیے ایسے صفیر کو جس کو ہم نے وہاں پہ بھیجا ہوا ہے یہ پاکستان کے سابق فورل سیکٹری ہے سنیں میری بات ان کا کام یہ اگر انہوں نے شکست تصمیم کی ہے ان کو وہاں پہ سیکھ کرتے یہ وہ والی بات تو نہیں ہوگی ناچ نہ جانے ہیں انگرن تیڑا اگر لابی نہیں بنا سکتے تو بول رہے ہیں کہ جی بڑا مشکل کام ہے ہو نہیں سکتا یہ وہ انڈیا نے کی ہے تو پاکستان بھی کر سکتا ہے اس میں کونسی رومیٹس ہیں یہ نالائکی ہے جلی لباس جلانی صاحب کی اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ اتنے قابل اثر نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں پوئیٹے پوئیٹے کناہ تک مشرف دور میں جنرل اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کی صدارت جو کہ وہ روٹیٹ ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے وزیر خارجہ خرشید کسوری کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو فارن آفز بڑے بڑھ کے مارتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ سیاستدان کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیک اپ نہیں کرتا انہوں نے کہا جی اب میں نے جنڈا سیٹ کرنا ہے میں کشمیر کا مسئلہ ٹیک اپ کروں گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا قرارداد لے کے آتے ہیں سب لوگوں نے ان سے معافی مانگی کہا کہ جناب ہمارے پاس انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ہے جو پہلے ہمارے پاس قرارداد ہے اس سے بھی ہم جائیں گے دیکھیں یہاں بیٹھ کے باتیں کرنا فارن پولیسی کے بارے میں بینل قومی تعلقات کے بارے میں امریکہ کے اپنے مفادات ہیں انڈیا کے اپنے مفادات ہیں کیا ہم پاکستان کی پولیسیاں اس طرح لے کے چل رہے ہیں کہ عالمی برادری ہماری بات کو سن سکے کیا ہمارے سفارتکار اتنے آزاد ہیں کہ اپنی مرضی سے پروفیشنل فیصلے کر کے ان معاملات کو ٹیک اپ کر سکیں کیا پاکستان کا جمہوری وزیراعظم جو مودی کے ساتھ پاک بھارت تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو اپنی گوڈ ویل اگر وہ استعمال کرے لیے ایک سال پہلے تک تو ہم امریکہ کی ضرورت ہے آج ہم آس کیسے ہوگی افغانستان کے اندر جو ہم سے توقعات بینل قومی برادری چاہتی ہے اس بارے میں ہمارا کیا یہ ایک سال پہلے ہم ان کی ضرورت ہے آج کیا چیز تبدیل ہوگی میرے خواہ میں ضرورت آج بھی ہم ان کی ہیں لیکن کیوں ہم ڈپلمائٹکل کیا بہت اچھا سوال ہے پہلی بات یہ کہ آپ نے کل ایک تصویر دیکھی تھی ہمارے تاریخ فاطمی صاحب سرطاج عدیس صاحب ہمارے قومی سلامتی کے مشیر جنرل جنجوہ صاحب کیا کر رہے ہیں اسلام آباد میں انشنٹ پاکستان سیولائزیشن کی ایگزیبیشن ہو رہی ہے اور ظالموں وہاں پہ آپ نے اتا بڑا کیس ہار لیا امریکہ میں ایک سمبولیکلی آپ کے محشر کہہ رہے ہیں کہ میں شکست تسلیم کرتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں بلکہ کیا ایک زمانے میں اصار شکست کل سینڈ کام پہ چیف نے کہا ہے کہ کولیشن سپورٹ فنڈ دوہزار سولہ کے بعد بھی جاری رہے گا انہوں نے کہا ہے کہ تیارے آپ کو دیں گے لیکن ٹیکس منی جو ہے وہ جب سپنڈ کریں گے افصولہ پہ تو آپ کو انشور کرنا ہوگا کہ یہ خطے میں لڑائی کے لیے استعمال نہیں کریں گے بلکہ درشتگردی کے لیے استعمال کریں گے کیا حریج ہے اس بات کے اوپر کہ آپ انشور کیجئے کیا یہ ہے نہیں چلیے درشتگردی ایک زمانے میں ہمارے امریکن پاکستان امریکن واشنگٹن میں دیکھیں یہ انڈیز بھی کرتے ہیں ساری دنیا کرتی ہے ہمارے لابنگ فرمز ہوتی تھی اس وقت انڈیا کی چار لابنگ فرمز کام کر رہے ہیں اور وہ ہم نہیں کر پا رہے اس لیے نہیں کر پا رہے بکہ ہمارے ہر سر کی فارتکار جو ہوتے ہیں وہ سفارتکار وہاں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بچوں کو کیسے سیٹل کر رہا ہے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے جائدادے کیسی بنانی ہیں جب یہ چیزیں ہوں گی تو پاکستان کی سفارتکاری تو دور کی بعد اپنی سفارتکاری چلتی رہے گی یہ چیزیں ہم لوگوں کو دیکھنے میں آتی ہیں ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کریں گے کرپشن کے خلاف کچھ کاروائی میں اور تیزی آئیے کہاں آئیے کہ میں آپ کو بریک کے بعد بتاؤں گی بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کرپشن کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ کرپشن کے خلاف کاروائیاں بڑی تیزی سے آگے بڑھنی ہیں نیب نیشنل اکاؤنٹی بیورو جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اٹرونمس ادارہ خود مختار ادارہ اب وہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں خود مختار ہوا ہے بلوچستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ کاروائی کی گئے جس کے اندر کروڑوں روپے پکڑے گئے اور اب ایک اور کاروائی سامنے آئی ہے سابق چیئرمن پبلک سروس کمیشن جو صوبائی سروس کمیشن ہوتا ہے وہ اور دو ڈائریکٹرز کے خلاف کاروائی کی بات سامنے آئی ہے اور ان کے خلاف وہی کرپشن کے چارجز وہی چیزیں تمام لگتا تنویر صاحب ایسے ہے کہ جیسے کوئی بھی شخص کرپشن سے پاک نہیں تھا یہ تمام چیزیں بلوچستان ہمارا بہت پیارا صوبہ ہے یہ جو گرافی اعتبار سے دیکھیں تو سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے یہاں سے جتنی خبریں آتی رہی ہیں گورننس کے حوالے سے وہ زیادہ تر بری خبریں تھیں چاند دن پہلے کروڑوں روپے یہ جو ہے کچھ تہتر کروڑ کے گریب ایک سیکٹی کے گھر سے اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کے میرٹ پامال ہوتے رہے ہیں تکرریاں جس طرح سے ہوتی رہی ہیں یہ تازہ باقیہ اس لیے بہت تکلیف دے ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے سارے میرٹ کو پامال کیا اپنی دو بیٹیوں کو اپنی بیوی کو سترمیں گریڈ میں سارے رولز وائلیٹ کر کے ان کی تکرری کی اس کے خلاف سیول سوسائیٹی سڑکوں پہ آئی اس پہ جو ہے جو دوہزار چودہ میں یہ جو گورنر محمد خان اچک جائی ہیں انہوں نے اس کو برطرف کیا اب جب اس کو اور اس کے دو ساتھیوں کو پکڑا ہے تو جو انکشافات سامنے آئے ہیں بلوچستان میں بڑے پیمانے پہ جو تکرری ہیں بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوئی تھی یہ میرٹ کے برقس تھی اس میں پیسے لیے گئے تھے اس میں قانون توڑے گئے تھے لیکن میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ساری کرپشن بلوچستان تک محدود ہے کیا پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ہے یہاں کے اندر بیوروکریٹس کو رشوت کے طور پر جو نکمے اور ناحل بیوروکریٹس ہیں ان کو اس کا میمبر نہیں بنایا جاتا کیا پیپر سیٹر جو ہے وہ بیوروکریٹس کے بچوں کو اڈجسٹ کرنے کے لیے مرضی کے لیے رکھا جاتے ہیں کیا انٹرویو لینے والوں کو انٹرویو لینے والوں کو چیر مین کہتے ہیں کہ آپ نے نمبر نہیں لگانے ان کے آپ نے اپنی 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 اندینی ہے بجائے لیکن میں ابھی بلوچستان کی طرف جاؤں گی دوبارہ فاروق صاحب بلوچستان میں ہم کہتے ہیں کام نہیں ہوتا پیسے جاتے ہیں پیسے کان جاتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی افسران تائن آتے ہیں افسران کام نہیں کرتے یہ عجیب چیز ہے اب یہ تمام چیزیں سامنے آرہی ہیں آپ سمجھتے ہیں آنے والے کچھ سالوں کے اندر بلوچستان کے حالات کچھ بہتر ہوگی نہیں دیکھیں میرا خیال ایک کانشیس ڈیسیجن ہو گیا ہے بلوچستان میں جو سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے گورنمنٹ بھی ہے اس طرح فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ کیونکہ الحمدللہ ملٹنسی کنٹرول میں آ رہی ہے بلوچستان میں اور کوشش کی جاری کہ حالات کو تیزی سے نورملائز کیا جائے تو اور ٹائم لگے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹوٹلی ہنڈرڈ پرسنٹ تو بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوا ہے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ماضی میں تو جو ہو گیا سیاسی منادوں پہ جو رشمتی دے گئی جو ارب اور روپے کھائے گئے وہ تو ہو گیا وہ دور ختم ہو گیا اب جناب بلوچستان میں گورنرز بھی ٹھیک ہو گی بلوچستان میں یہ جو کرپشن کے معاملات ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گئے کرپ لوگوں کے ہاتھ پہ بھی ہاتھ ڈالے جائے گا تاکہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ جو رکی ہوئی ہے جو انڈر ڈیولپٹ ہیں وہاں پہ حالات بہتر کیے جائے لوگوں کی خوشحالی ہو بہتر ہی ہے رفضاجر لیکن امپورٹنٹ چیز یہ یہ جو پبلک سرورس کمیشن کے ہیڈ ہیں یہ بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کے خلاف اپنا انکواری بھی کی تھی ان کے ایک جڑ صاحب نے ان کی وائف ان کی ڈاٹر ان کے بچے فیملی کے لوگوں کو جالی ڈگریان لیکن فارم صاحب سوال یہ ہے یہ ناظرین کو پتہ لگنا چاہیے اپنی فیملی میمبرز کو جالی ڈگریان کروا کے انہوں نے اپنا نوکلیاں بلوچستان کے ایک چیف منسٹر کی بات یاد ہوگی ڈگری ڈگری ہوتی ہے چینسلی ہو یا جالی ہو وہ چیز نظر آرہی ہے بلوچستان میں افیکس کرتے ہوئے ایک بیروکریٹ کے پاس ریزسٹ کرنے کا کتنا مارجن ہوتا ہے جہاں پہ غلام احمد بلور جیسا ریلوے کا منسٹر کہتا ہے کہ میں نے اگر میرٹ کے خلاف اپنے حلقے کی لوگوں کو نوکلیاں دی تو یہ میرا حق بنتا ہے جہاں یوسف رزا گلانی کہتا ہے کہ میں نے ورکرز کو اکامونڈیٹ کیا سب سے بڑا ریفرنس ان کے خلاف وہی ہے دیکھیں جب ہم سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ہم اپنا ڈرائیور رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ کتنا پڑا لکھا ہے ڈرائیونگ کتنی جانتا ہے ڈرائیونگ لیسنس ان کے پاس ٹھیک ہے ان کا کریملن ریکارڈ تو نہیں ہے جب سرکاری میک میں بھرتی کرتے ہیں تو سارے حصول رگیت دیتے ہیں سارے میرٹ پر بات کریں کہ حالی ریلی کا پرسنل بزنس بڑا اچھا چل رہا ہوتا ہے لیکن جب قومی چیز آتی ہے تو خسارے میں سے ہی جاتی ہے بالکل دیکھیں تنویر صاحب ان کا ذاتی درائیور ہوگا یہ دس طفح کو چیک کریں گے آپ جو کالیفیکیشن بتا رہے ہیں میرٹ پر بات کریں اپنا جب ذاتی کام ہوگا اپنا بزنس کیے وہ لیکن ان کو معلوم ہے کہ قانون کیا ہے یہ ڈیلیبرٹلی رولز کو وائلٹ کرتے ہیں ریگولیشن کو وائلٹ کرتے ہیں اپوائنمنٹس کے اوپر سیاستدانوں کا اور بیوروکریسی کی ملی بھگت ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو مثال بنانا چاہیے یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے سیاستدانوں اور بیوروکریسی کی ملی بھگت ہے تو توڑے گا کون پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم ایمپلیمنٹیشن قوانین کی کرتے ہیں اگر ہم کاملس کا میڈیا سیول سوسائٹی پارلیمنٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹری یہ لوگ نظر انداز کرتے رہے ہیں ماضی میں ہماری طرف سے دباؤ اس طرح سے نہیں اب یہ ایشوز جائیں یہ ٹیک اپ ہونا شروع ہوگا ہے وہ کامران کیانی والا کیس آپ کو یاد ہوگا ڈی ایچ اے کا سکینگل جس کے اندر کہا گیا تھا کہ شہدہ کی فیملیز کے جو تمام لانس تھی اس کے حوالے سے خود بود کی گئی کامران کیانی صاحب کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی بات کی جاری ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے ایکاؤنٹس منجمت کیے جائے اور ساتھی پاسپورٹ کو منسوخ کیا جائے یہ ہوگا نہیں ہوگا یہ کیا فاروق صاحب یہ تمام سیچویشن تو پہلے سے سامنے ای سی ایل پہ ڈال بھی دے دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کامران کیانی صاحب اگر اپنے خود رضا کرانا طور پہ آکے انیسٹیگیشن کو جوائن کریں تو اچھی بات ہوگی وہ بدنامی سے مزید بچ جائیں گے یا مزید رسوائی سے بچ جائیں گے اب اگر نیب جب لکھ رہا ہے انٹریبنسٹری کو کہ ای سی ایل میں ان کو ڈالا جائے ان کے پاسپورٹ کو کینسل کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کی رکمیڈیشن پہ انٹریبنسٹری نے عمل کرنا میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اگر ماضی میں ایڈمر مصرور حق کو لائے جا سکتا ہے ہمیشہ ہان کو امریکہ لائے جا سکتا ہے توکیر صادق کو نیب لے کیا سکتی اور بڑے لوگوں کو تو کامران کیانی صاحب کو بھی یہ دبائی میں کچھ عرصے بعد دبائی میں جدر بھی ہوں گے یہ لیایں گے کیونکہ پاسپورٹ اور یہ چیزیں کینسل ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے ایک تو یہ بات ہے اگر وہ جگہ چھوڑنے کی کوشش کرے گی مجھے یہ لگ رہا ہے جو امپورٹنٹ اس میں آپ خبر مس کر رہے ہیں کہ نیب نے یہ بھی کہا کہ ان کے فیملی کے اکاؤنٹس کی جو ڈیٹیلز ہیں بینک اکاؤنٹس وہ بھی ہمیں چاہیے ہیں جس میں وہ اب مجھے انفرشنلی کہنا پڑا ہے ان کی والدہ صاحبہ ان کے بھائی اب جب ان کی بھائی کی آپ بات کریں گے تو دیکھیں نا ان کے بھائی میں جنرل کیانی اشوا کیانی باتیں ہیں تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ نہاید رسوائی والی صورت کے حال ہے یہ امبیرسمنٹ ہے جنرل کیانی کو بھی اپنے بھائی صاحب کو کہیں کہ بھائی آپ وہاں سے آئیں جوائن دی انویسٹیگیشن اور اپنے آپ کو کلیر کریں کہ جنرل آپ ٹھیک اگر آپ دیکھونا ہے تو ثابت کریں آپ جب تک ایک بندہ جس کا نام جنرل رحیل شریف ہے یہ موجود ہے تو کرمینل خواہ دبائی میں ہوں انگلینڈ میں ہوں امریکہ میں ہوں مجھے یہ خوشی ہے اور میں ہمیشہ ان کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے احتساب کا دائرہ جس طرح سے سارے حلکوں تک پھیلایا ہے یہ لوگ نہیں بچ سکیں گے کیونکہ جس طریقے سے اس کے اوپر کاروائی ہوئی صرف سوال یہ نشان صرف ایک ہے کامران کیانی کو سزا ملنی چاہیے اس نے قانون توڑا شہدہ کے ساتھ جو اس نے بیو فائی کی ہے لیکن جو باقی کیسز ہیں کیا علیم خان کی ہوسنگ سکیم جس طرح سے گئی گلیوں محلوں میں یہ پتا ہے کہ ڈی ایچے کے اندر کیا ہوا اور یہ جس طرح سے معاملے ہوئے اجازت شاہد کیس جو ہے اس کے اندر ان کے جو شہدہ ہیں جو فوجی افسران شہید ہوئے ان کے ورسہ کا ہم شہری میں انٹرویو چھپا ہے وہ کہتے ہیں قتل کا مقدمہ درج ہونا چاہیے کہاں گئی کم اللہ کہاں گیا وہ ٹرک کہاں گئے جو واقعات گزرے ہیں انصاف کو منتقی نتائی تک پہنچنا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی ایک گروپ کے خلاف ایک خاندان کے خلاف کاروائی کی بجائے جہاں جہاں کانون کوترا ہے بڑے لوگوں کو چھوٹے لوگوں کو سب پڑے ایک روس تابور ٹھیک ہے لیکن جانتے آپ نے علیم خان صاحب کی بات کی اف آئیم نوٹ رانگ نیب میں بھی ان کے خلاف یہ ایک کیس جو ہے وہ اندرسیگیشن چل رہی ہے کوئی معاملہ چل رہا ہے علیم خان کا چھوڑنا تو کسی کو ملی چاہیے جو بھی کرپشن کرے پاکستان کا پیسہ پاکستان کی عوام کا پیسہ جو بھی کھا ہے اس کو چھوڑنا تو نہیں چاہیے لیکن ناظرین جنہوں نے پکڑنا ہے وہ پہلے وی آئی پی پروٹیکول سے تو باہر نکلے یا جو حکمران ہیں وہ پہلے وی آئی پی پروٹیکول کو چھوڑیں گے تو وہ عوامی مسئلوں کو سمجھیں گے یہاں وزیر آزم کی چیف منسٹر کی گورنی کی بات نہیں کر رہی میں یہاں وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق صاحب کی بات کری خواجہ ساد رفیق صاحب بھی لگتا ہے وی آئی پی پروٹیکول کے کافی شوقین نکلے سیول سیکرٹیریٹ کے باہر گارڈز نے کیا روک دیا ان کے پروٹیکول کو برہمی ہو گئے کہتے ہیں جی کہ کیوں روکا اندر جا کے شکایت کی تو مسکرہ کے جواب یہ ملا کہ ٹھیک ہے ہم سمجھا دیں گے لیکن قانون کو جب گارڈز ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں تو پھر وزراء کو مسئلہ ہوتا ہے جنہوں نے اصل میں قانون ایمپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رولنگ ایلیٹ یا اشراسیہ کا مائنسٹ چینج نہیں ہو رہا لیکن جو جس چیز پہ مجھے خوشی ہے کہ اپنا نید بخاری صاحب جو سابق چیئرمنٹ سینٹ ان کے کیس میں بھی اور ان کے کیس میں پہلے بھی کافی کیسز ہوئے ہیں کہ جو ہمارے پولیس کے سیکیورٹی کے اہلکار ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ڈیوٹی سر انجام دینی ہے ہم تو یہ کام کریں گے چاہے ان کو پسند آئے یا نہ آئے ہم ان کو چلان بھی کریں گے سب کو ٹکٹ بھی دیں گے وہ اپنا کام کر رہے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے اور عوام اس چیز میں سپورٹ کرتے ہیں اور عوام سپورٹ کرتے ہیں لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا اس دن سے ڈنیں ابھی تو انہوں نے نید بخاری صاحب کی بیٹے نے جو ہاتھا پائی کی تھپڑ مارا جو کیا پروٹیکٹیو بیل لے کیونکہ جان چھوٹ گی وہ تو کیس ختم ہو گیا لیکن یہ نہ ہو کسی وقت یہ سرکاری اہلکار دیکھیں جو ریاست پاکستان کے ملازم ہیں گورنٹ کے سرکار کے ملازم ہیں انہوں نے اپنا کانون اپنے ہاتھ میں انہوں نے جب لے لیا اور انہوں نے دو تماشے واپس مار دی ہے تو پھر ان کی عزت تنریل رہی گی اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دن دونی ہیں جب کوئی ایسا کام ہو جائے لہذا بیتر یہ ہے اور اگر وہ پاکستان کے قانون کی عزت کرتے تو ان وردیوالوں کی بھی عزت کرنی پڑے گی پولیس کی وردی میں ملبوس گارڈ نگر ہو کرتے ہیں خاجہ سعاد رفیق کے بارے میں ایسی خبر کبھی زندگی میں آپ نے سنی کبھی نہیں سنی کیا اس نے ریلوے کو ٹھیک کیا بلکل ٹھیک ہے کیا نون لیگ کے اچھے پروڈکٹس میں شمار ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بعض کات ایسی خبریں جمہوری لیڈروں کو بدنام کرنے کے لیے بھی چپوائی جاتی ہے وہ واقعہ اگر یہ خبر درست ہے تو دیکھیں یہ ان کے ڈریور کی غلطی ہے کہ اس نے غلط گیٹ سے گاڑی اندر گھسانی کو شک کی نمبر دو خادر سعاد رفیق کو کمانڈو ساتھ رکھنی کی کیا ضرورت ہے کیا یہ جنوبی وزیرستان میں فرائصہ انجام دیتے رہے ہیں ایک جمہوری لیڈر کو لوگوں کے اندر پھرنا چاہیے اگر گاڑی رکی تو گاڑی وہاں سڑک کے بیٹ چھوڑ کر خائے سب کیوں گئے اگر اگر اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوئی تو خواجہ سعاد رفیق صاحب کے خلاف کیا کاروائی عمل میں لائکی یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر ہمیں غور کسنا چاہیے مجھے تو خواجہ سعاد رفیق صاحب کو وہ یاد آگیا ہے اپنا ٹی وی سکرین کا جب وہ نا اہل قرار دیا اپنا الیکشن ٹیبونل نے اس وقت خواجہ سعاد رفیق صاحب دیکھنے والی ان کی حالت تھی تو میرا مطلب یہ ہے کہ انسان کو برے دن آنے میں ٹائنی لگتا ہے آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کل کو کسی اہلکار نے اپنے ہاتھ میں کانون لے لیا تو پھر ان کو بڑی پرابنم ہو جی اپنے ہاتھ میں پی ٹی آئی کے جو جلسے کے اندر لوگ ہیں یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ راسمنٹ کی جاتی ہے آپ نے لاہور کے جلسے میں یہ دیکھا ہوگا آپ نے اسلام آباد کے جلسے میں دیکھا ہوگا پشاور میں جو جلسہ ہوا ادھر بھی ایک موڈل صاحبہ تشریف لے گئی پتہ نہیں تھا انہیں کے خواتین کے لیے پنڈال بنایا ہے نہیں گیا اور وہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ واقعی مردوں کے بیچ میں گھستی ہوئی کہتی ہے میں نے عمران خان کو پروپوز کرنا تھا یہ فنانمنہ بھی عجیب ہے تنبیر صاحب کے پہلے کندیل بلوچ اس کے بعد پہ رہنی خان یہ ہو کیا رہا ہے دیکھیں اسلام آباد لاہور کے بعد پشاور میں یہ تیسرا واقعہ ہوا ہے پہلی بات تو یہ کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیئے دو پوائنٹ او ویو سامنے آئے ہیں پہلا پوائنٹ او ویو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا کلچرل ونگ ایکٹیو ہے اور وہ چیزیں مینج کر کے اس طرح بجوارہ ہے جس کے ساتھ پیٹی آئی کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں دوسری بات یہ مجھے جس کی سمجھ نہیں آرہی وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے یہ اتنا ولنریبل کیوں ہے اس کے دل کی دھڑکنیں اے خاتون کو دیکھ کے کیوں اتنی جلدی بے ترتیب ہو جاتی ہیں یہ جو خواتین ہے یہ امران خاہ کی طرف کیوں جاتی ہیں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی کافی دل پھینک واقع ہوئے ان کی طرف کیوں نہیں جاتی ہیں ایک لڑکی جس نے کوئی غلط رستہ نہیں اپنایا ایک شادی کے لیے پروپوز کرنا تہتر کے آئین کے تحت کہیں بھی جرم نہیں ہے اس نے ایک انگوٹھی لی اور انگوٹھی لے جا کے انگوٹھی لے کے وہ وہاں پہ گئی ہے اور وہاں پروپوز کرنا چاہتی ہے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیٹی آئین نے یہ سیافتی کی ہے کہ ایک واقعہ ہونے کے بعد جب وہ ناکام ہوگی خواتین کے حفاظت میں تو اس نے کہا خواتین کو بین کر دیا جائے یہ پسیسی عمل میں حصہ نہ لیں جلسوں میں نہ آئیں کال کوئی اور واقعہ ہو جائے یہ وہ جو تنمیر صاحب نے بات کی تھی کلچرل ونگ پی ایم ایل این کا پی ٹی آئی بھی یہی کہتی ہے ہماری اس طرح کی کوئی خاتون نہیں ہو سکتی جو ہے یہ واقعہ میں ہر بار بلیم کر دینا صحیح یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو موڈلز دونوں سامنے آئیں ہیں یہ کندی بلوچ اور یہ ابھی یہ اینی خان صاحبہ یہ اس طرح کے مائنسیٹ مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں میں نظر نہیں آتا یہ ٹھیک بات ہے ان کی خواتین مران خان صاحب دو شادیاں کر چکے سیسری کی باتیں سامنے آ رہی تھی یہ آدھرشی نہیں میں ان کی خواتین کی بات کر رہا ہوں اس طرح کا وہ کام جو اس طرح ہم ان کو جلسوں میں دیکھتے ہیں وہ اس طرح کی میرا خالہ ان کی سوچ رہی ہے لیکن لڑکوں نے جو کل وہاں کیے بتمیزی کی رہے تنیر صاحب نے جو ایک زبردست بات کہہ دی تنیر صاحب آفٹر ڈس پروگرام یو ڈیزر با گوڈ کپ آف ٹی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ موڈلز ادھر جو آ جا رہی ہیں امران خان کے دروازے پن کو کچھ نہیں ملے گا اور بھئی موڈل ٹاؤن جاؤ ادھر جاؤ شاید وہاں پہ تمہیں کچھ مل جائے کوئی تمہاری پغیرہ ہی ہو جائے کوئی رسپورنس مل جائے وہاں میٹرو ٹرین کا ٹکٹ ملے گا فارو صاحب لیکن تنیر صاحب یہ یہ فنومنہ ہے لیکن اس کے بارے میں سیریسی ذرا بات کریں یہ عجیب سا فنومنہ ہے خواتین کی حراسمنت یہ غلط چیز ہے اس کو کیسے ڈسکارج کیا جیسے بات یہ ہے کہ جو لوگ بھیج رہے ہیں وہ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور جو لوگ حریس کر کے اس کو پلیٹسائز کرنے کوشش کر رہے ہیں وہ بھی زیادتی کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اہنگدہ کے لیے کچھ ایسا سوچنا پڑے گا کہ وہ خواتین کا دروازہ بھی بند نہ ہو سیاسی عمل میں حصہ لینے کا وہ پہلے کی طرح جلسوں جلوسوں میں آئیں اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ آئیں دیکھیں ہم نے تو خواتین کو ہنڈی روٹی تک محدود کر دیا ہوا ہے ہم تو پہلے ہی نہیں چاہتے کہ یہ گھروں سے باہر نکلیں سیاسی عمل میں حصہ لیں ایم این اے ایم پی اے کا الیکشن لڑے پہلی مرتبہ پی ٹی آئی نے موقع دیا خواتین کو کہ وہ باہر نکل کے سیاست میں حصہ لیں اس طرح کے واقعات ڈسکرچ کریں گے پی ٹی آئی کو مہم نہیں کرنا چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونے چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ دونوں خواتین جس طرح کے لباس میں دونوں جلسوں سے پہلے آئیں یہاں خواتین کی بھی تو کچھ ریسپانسیبیلیٹی بنتی ہے فاروق صاحب وہ جس طریقے سے جلسے میں آئیں اور پورا مردوں سے بھارا ہوا جلسہ اس کے بارے میں بھی تو کچھ کریں میں آپ کو بہت کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں میرے پر بڑی اوثنٹک انفرمیشن ہے ذرائع سے لاہور میں جو گربر کی گئی تھی وہ جناب پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے وہ لوکل گنڈے تھے اب پشاور کی بار میں یہ سمتھا ہوں چاہے ریحام خان ہو کندیل بلوچ ہو اینی خان ہو یہ جو فنومنہ ہے خواتین کا امران خان کا پیچھا کرنا میں سمتھا ہوں کہ یہ معاملہ فنومنہ چلتا رہے گا یہ چلتا رہے گا ریحام خان کندیل بلوچ اور اینی خان کو کمپیر نہیں کیا جا سکتا وہ ریحام خان دیفنیٹلی ایک ایڈکیٹڈ خاتون ہے ان کو ان سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی لیکن یہ ہو کیا رہا ہے پی ٹی آئی کے جلسوں میں اگر کوئی خاتون پلانٹ کر بھی دی جاتی ہے تو کیا پی ٹی آئی کے ورکرز اتنے ہی ڈیسپرٹ ہیں کہ وہ خاتون کو سیفلی جانے نہیں دیتے یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے سیاستدانوں کو بھی اپنے ورکرز کو اپنے فالوئرز کو ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے ایٹھکس اور موریلٹی ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے ہمارا فیس بک اور ٹوٹر کا ایکاؤنٹ ہے وہاں فیڈبیک دے سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ